اللہ الرحمن الرحیم ہیں ان سے پوچھیں گے کہ لوگ اس دن پر یہاں کیوں آتے ہیں کس تواقع سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ جیوں ہیں ممبر عادل صاحب بھی بات کرنے کے لئے موجود ہیں عادل صاحب سب سے پہلے خیر ملکم آتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ عادل صاحب آج جہاں پہ شب کیا جائے گا عقیدت مند یہاں پہ رات کو شب کرے گا تو اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا تفضلن بتائے گا دیکھیں پہلے میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں کیونکہ آپ نے یہاں تصریف لائے آپ کافی عظیم الفرصت رہتے ہیں پھر بھی آپ نے اپنا کمیتی وقت نکالا اور یہاں پہ یہاں پہنچے تو میں آپ کو بتا کے چلوں کہ یہ جو آج ہم یہ عرص منا رہے ہیں اس کے پیچھے ایک دلیل ہے ہم یوں ہی نہیں مناتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک دن منتخب حرماتے تھے سال میں ایک دن منتخب حرماتے تھے جو شہدائی احب تھے ان کے مزار پہ جاتے تھے یہاں کام کرتے تھے وہاں کھاتے پڑی جاتی تھے اس کے بعد صحابہ جو تھے صحابہ ایک ممبر سجاتے تھے اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور بازابطہ طور پر ایک بڑے حجوم صحابوں کا ایک بڑا حجوم ایک بڑا مجمع ہوتا تھا ان سے خطاب فرماتی تھے ٹھیک آج ہم اس دور میں آج بھی ہماری جو علمائی کرام ہیں علمائی اہل سنت انہوں نے اسی حدیث کو کوٹ کر کے نکالا آج ہمارے علماء آتے ہیں وہ یہاں پہ سلط پیش کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم پھاتے پڑتے ہیں حضیل صاحب اگر دیکھ جائے گا کوڑ نائنٹین کا سلسلہ دوبارہ جاری ہوا ہے کیا کوئی ایڈنسٹریشن نے کوئی آپ کے پاس وہ سنتائزر ماسک دیا ہے نہیں نہیں بلکل بھی نہیں یہاں پہ ابھی کوئی نہیں آیا ہم انتظار میں تھی کہ یہاں پہ کوئی آئے لیکن پھر بھی جو ہماری اوقاف کمیٹی ہے ہم نے یہاں سے پرکاوشن جاری کیے کہ جو بھی یہاں پہ ظاہرین آئیں گے بازابطہ طور پر بھی پرابر فیس ماسک ہر کوئی چیز ان کے ساتھ ہونی چاہے اور گیادرنگ بلکل بھی نہیں ہونی چاہے سوشل جسٹنس منٹر رکھی جائے گی انشاءاللہ ان کا واحد پر عمل کیا جائے گا دوسری بات ہم تو آپ تو جانتے ہیں کہ صورت الفاتح ہمیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا صراط المستقیم ہمیں سیدھا راستہ چلا صراط اللہ سے دعا مانگتے ہیں لیکن ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے نہ کہ ان لوگوں پر جن کو اللہ نے غمرا کیا اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم پرکھیں گے جاکیں گے تو یہی وہ اولیاء ہے جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہم آج یہاں آتے ہیں کیوں آتے ہیں جو ہماری ڈوبتی ہوئی نیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری اس ڈوبتی ہوئی نیا کو پار لگا دے دوسری بات مجھے یہاں پر ایک حدیث مبارک یاد آ رہا ہے جس حدیث بخاری شریف کہ انبیائی کرام متفکر ہوں گے روزی مہشر کے دن ایک ہی جماعت ایسی ہوگی جو نور کے تخت اوپر ہوگی نور کے تخت اوپر نہ کوئی گم نہ کوئی پریشانی انبیائی کرام رشد کھائیں گے ان کو دیکھ کے یہ کون سی جماعت ہے چونکہ انبیائی کرام کو اپنی فکر نہیں ہوگی امتوں کی فکر ہوگی جب ان کو دیکھیں گے کہ یہ کون سی جماعت ہے وہ شہید بھی نہیں ہوں گے وہ انبیاء بھی نہیں ہوں گے بلکہ وہ اولیاءی روئی زمین ہوں گے یہ مرتبہ ان کو اللہ نے دیا ہے کیونکہ انہوں نے داری نشینی میں تقویٰ کی زندگی گزار کی اپنی زندگی پھنا کر دی ہوتی ہے اس لئے ہم بھی آج آتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے لے چلتے ہیں اجازت اپنے کیمرہ پرسن ویری تنویر کے ساتھ دشنی پورا سے